مولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان آئی ایم ایف معاہدے میں ڈیڈ لوگ پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ سے مدد مانگ لی ہے وزیر خزانہ اس اعتدار کی پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم سے ملاقات وزارت خزانہ وزیر خزانہ نے امریکی صفیر کو آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی امریکی سفیر کی وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف سے معاہدے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اس سوال سے مزید تفصیل آجانے کے مدسر علی رانہ سے مدسر اگاہ کیجئے گا اس تمام تر معاملے کے حوالے سے جی آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول مخاہدے میں ڈیٹ لاد کے باعث پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ سے مدد مانگی ہے اور وزیر خزانہ اصحاق دار نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران پاک امریکہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادرہ خیال کیا گیا ہے اور وزیر خزانہ اصحاق دار کی جانب سے امریکی سفیر کو ملک کی موجودہ معاشی صورت حال سے بھی آگاہ کیا گیا ہے ایزرہ وزارت خزانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اصحاق دار نے امریکی سفیر کو آئی ایم ایف پروگرام جو تارتل کا شکار ہے اس کے محایدے میں کردار ادا کرنے کے لیے درخواست کی ہے جس پر امریکی سفیر کی جانب سے وزیر خزانہ کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ آئی ایم ایف سے محایدہ کرنے کے لیے تابون کیا جائے گا اور بقاعدہ ناظرائی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی سفیر نے وزیر خزانہ کو یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے پروگرام بحالی کے لیے بات چیز بھی کریں گے انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر خزانہ اصحابدار امریکی سفیر سے ملے ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر آزم پیرس میں بھی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں اور وہاں پر وزارت خارج حکام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر آزم کی ملاقات کروا دی جائے وزیر آزم اور وزیر خزانہ اس وقت اولین ترجی یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ نو ایک پسادی جائزہ مکمل کر لیا جائے اور ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کا جو ملکی تاریخ کا بڑا فیصلہ موشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل بھی قائم کر دیا گیا کنار کیا جائے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جنہیں اللہ تعالی نے یہ فرصو پا ہے اسلام آباز سے یہ ریپورٹ دیکھئے ملک کو معاشی خود انخصاری کی طرف گامزن کرنے کے لیے بڑا اقدام پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار کر لیا گیا تمام سٹیک ہولرز کے اتفاق رائے سے سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل قائم کاؤنسل کے پہلے اجلاس میں چیف آف آرمی سٹارف وزراء آلہ وفاقی و سبائی وزراء آلہ سرکاری حکام کی شرکت حکومت نے آلہ سطح کے اجلاس میں پاکستان کی معاشی بحالی کی جامعہ حکمت عملی جاری کر دی علامیہ کے مطابق اکنامک ریوائرل پلان کا مقصد پاکستان کو معاشی مسائل اور بہرانوں سے نجات دلانا اور غیر ملکی سرمیہ کاری کی راہ موار کرنا ہے منصوبے کے تیت زراعت، مادنیات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور زرائی پیداوار منصوبے کے تیت ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا تاکہ سرمیہ کاری اور کاروباری سرگنویوں میں حائل تمام رکابٹیں دور کی جائیں وفاقی اور سبائی حکومتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا طویل اور دکت کا باعث بننے والی دفتری طریقے کار اور ذابطوں میں بہتری لائے جائے گی اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو ورسے میں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت ملی جسے مشکل اور دلیرانہ فیصلوں کے ذریعے بورانوں سے نکال کر تعمیر و ترقی کی طرف واپس لا رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ہم پاکستان اور عوام کا مقدر بدل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں مسلسل اور سخت میند کرنا ہوگی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسراف سید آسم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی معاشی بحالی کے پلان پر عمل درامت کی حکومتی کوششوں کی حمایت کرتی ہے اور اسے پاکستان کی سماجی و معاشی خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دور پر فرانس روانہ وزیراعظم گلوبل فائننسنگ پیکٹ کی سرباہی اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم پیرس میں عالمی رہنموں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سرکاری دور پر فرانس روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم گلوبل فائننسنگ پیکٹ کی سرباہی اجلاس میں شرکت کریں گے اور وزیراعظم پیرس میں عالمی رہنموں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے اسلام آباد آئی کورس سے خبر شامل کریں گے شہری کو حب سے بھیجامے رکھنے اور دیگر الزامات کا کیس ڈیپٹی کمیشنر ارفان میمن اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم تانا گولوڑا کے سب اسپیکٹر امتیاز اور کانسٹیبل نادر کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے مزید معلومات حاصل کرتے سوالے سے ہمارے ساتھ محمد عمران موجود ہیں عمران آگاہ کیجئے کہ کیا حکمات جاری کیے گئے ہیں جی اسلامباد آئی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے شہری شیرزادہ کی درخواست پر سماعت کی تھی اور اس میں یہ احکامات سامنے آئے ہیں عدالت نے ڈیپٹی کمیشنر ارفان میمن اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ تھانا گولوڑا کے سب اسپیکٹر امتیاز اور کانسٹیبل نادر کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ شہری کی درخواست کے مطابق پولیس مقدمہ درج کرے عدالت نے ڈی سی ارفان میمن کو یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں عدالت نے سوال کیا کہ ڈی سی کیسے کسی کو اپنے دفتر میں حفظ بجاہ میں رکھ سکتا ہے اس بات پر حیرانگی کا اظہار کیا گیا کہ دو پرائیویٹ شہریوں کے تنازع کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر کیسے عدالت لگا سکتا ہے عدالت نے پولیس سے استفسار کیا کہ ڈی سی کے خلاف ترخواست کی تحقیقات کون کرے گا عدالت نے بعد میں یہ احکامات دیتے ہوئے ڈی سی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے یونان کشتی حادثہ کیس 98 لاپتان اور جوانوں کے خاندانوں کے ڈی این اے سیمپلز لے لئے گئے ہیں ایف آئی اے گجرا سرکل میں 52 متاثرین کے لوہاہکین کے سیمپلز جمع کر آئے گئے ہیں اس پیش رفت پر مزید تفصیلات جانیں گے عادل تنولی سے عادل بتائیے گا دیکھیں یونان کشتی حادثے میں 98 لاپتان نوجوان جو ہیں ان کی لوہاکین سے رابطہ کرنے کے لئے ان کی تلاش کے لئے ایف آئی اے کی جانب سے مجموعی طور پر جو ہے اب تک 98 کے قریب ایسے نوجوان ہیں جن کے سیمپل کے خاندان کے لے لئے گئے ہیں جن میں گجرا سرکل اور گجرا والا سرکل کے 46 اور 52 اہل خانہ کے سیمپلز حاصل کیے گئے ہیں جن کی رپورٹ مرتب کر کے یونان لنک آفیس بیجی جائے گی اور وہاں سے جو لاپتان نوجوان ہیں ان کا پتہ لگایا جائے گا انٹر ایجنسی ٹاس فورس کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا ڈی جی ایف آئی اے کی زیر سزارت گزشتہ روز اجلاس ہوئے ہیں اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اہل خانہ کے سیمپلز لے کر ان کی رپورٹ مرتب کر کے یونان بیجی جائے گی سفارتخانے کو اور اس کے بعد ان کا پتہ لگایا جائے گا اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں ان سے متعلق بھی ایف آئی اے کی جانب سے تحقیقات کی جارہی ہیں جبکہ اب تک جو آپریشن کیا گیا ہے ایف آئی اے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ساتھ کے قریب انسانی سمگلرز اور ان کے سہولتکار جو ہیں وہ بھی گرفتار کیا گئے ہیں پھالیہ کا نوجوار مبشر شہزاد بالدین کی وفات کے بعد سنہر مستقبل کا خواب لے کر اٹلی جاتے ہوئے یونان میں کشتی کو حادثہ پیش آنے سے سمندر کی بے رہم لہروں کے سپورت ہو گیا اس وقت ہمارے نمائندے مرزا قیسر فاروق مبشر کے ماموں کے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانیں گے بلکل اس وقت میں موجود ہوں پھالیہ میں جہاں کا ایک نوجوان جو ہے یونان آدھسہ میں لا پتہ ہو چکا ہے نوجوان کا نام مبشر ہے اور اس وقت موجود ہوں میں اس کے ماموں کے ساتھ اسے پوچھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں بچے نے پیسے اکٹھے کر کے کہیں سے مانگ کے انسانی سمنلور کے سبز بات دکھانے پر اکٹھے کر کے ان کو دیئے تھے مارے سوئے کمتے وقت یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو حادثہ مارے ساتھ ہو چکا ہے تو اس نے گروہ میں چکا ہے کم از کم انسانی سمنلور کو سخص سخص سزا دی جائے ان کو کیفرے کردہ تک ملے جائے تاں کہ یہ کسی اور کے خاندار کے ساتھ احساس نہ ہو سکے جی بالکل جس طرح مبشر کے ماموں کہہ رہے تھے کہ وہ جو انسانی سمنلور ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے حالیہ تحصیل میں اس وقت جو لا پتہ یا جاب حق انواری تعداد ہے وہ آٹھ ہو چکی ہے اور یہاں کی عوام جو ہے وہ بھی مطالبہ یہی کاری ہے کہ ان جو انسانی سمنلور ہیں ان کے ساتھ سخت سے سخت کاروائی کی جائے نیشنل ٹرائم ایجنسی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس زلفی بخاری شہزاد اکبر بیریسٹر زیاہ کی دوبارہ طلبی تینوں کو تیس جون کو نیاب راولپنڈی کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے حسیم ملک سے حسیم بتائیے گا جی بالکل یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے جس کے اندر نیاب نے شہزاد اکبر زلفی بخاری اور بیریسٹر زیاہ دین کو دوبارہ طلب کر لیا ہے تینوں رہنماوں کو تیس جون کو نیاب راولپنڈی کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ نیاب کا تینوں رہنماوں کو کیس سے مطالق دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی ہے نیاب کی جانب سے جو نوٹسکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شہزاد اکبر کل گیارہ بچ کر پنتالیس منٹ پر نیاب کے کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوں جبکہ بیریسٹر زیاہ دین بہت شکریہ حسیب ہمارے ساتھ موجود تھے سرستی اور پیداوار طوانائے کے حصول میں اہم پیشرف دریائے سوات پر کلام پن برشلی منصوبہ دو سو اٹیس میگا ووٹ برشلی پیدا کرے گا دستاویزات کے مطابق سسٹم اس علانہ چونانوے کروڑ اٹھامل لاکھ یونٹ برشلی شامل ہوگی کلام پن برشلی منصوبہ کی تعمیر پان سال میں مکمل ہوگی سرستی اور پیداوار طوانائے کے حصول میں اہم پیشرفت ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے زیشان یوسف زائی سے زیشان بتائے گا دیکھیں ماریا یہ نوے کی دہائی میں ورلڈ بینک نے ایک سٹیڈی کی تھی جس کے مطابق مختلف جو ہے ڈیمز کو ڈسکور کیا گیا تھا یہ اسی کی ہی کڑی ہے اور اگر بات کی جائے کلام پن بجلی منصوبے کی تو اس کی تکمیل سے نیشنل گریڈ میں سالانہ چورانوے کروڑ اٹھاون لاکھ یونٹ شامل ہوگی یہ خبر پختون خواہ میں دریائے سوات پر جو ہے پن بجلی منصوبہ ہے دو سو اٹھاس میگا وارڈ کا اور یہ منصوبہ جو ہے پانچ سال میں مکمل ہوگا اس کے اگر لاغت کی بات کی جائے تو اس پر اس کی اٹھالیس کروڑ ترینوے لاکھ امریکی ڈالر لاغت آئے گی جو عالمی مالیاتی اداروں کی معونت سے مکمل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر کلام پن بجلی منصوبے کے متعلق بات کی جائے تو خبر پختون خواہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے نیپرہ میں درخواست جمع کی گئی ہے اور اس کا جو لیولائیس ٹیرف ہے وہ مانگا گیا ہے جو زیادہ سے زیادہ بارہ روپے تریتر پیسے فی یونٹ ہوگا جب یہ منصوبہ تعمیر ہوگا تو دریائے سواد میں جو سیلاب کے خطشات ہیں وہ بھی کم ہوں گے اور نیشنل گریڈ میں سستی پن بجلی مہیا ہوگی جس سے توانای بہران پر تو کابو پایا جا سکے گا لیکن دوسری جانب جانب سے صالح کیوں گے بہت شکر عزیشان ہمارے ساتھ موجود تھے روکریں گے مزفر آباد کا آزاد کشمین اسمبلی میں نئے مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا نئے مالی سال کے لیے دو خرب پتیس عرب روپے تجویز کیے گئے ہیں نئے مالی سال کا بجٹ وزیر خزانہ کرنا ریٹائر وقار نور پیش کریں گے نئے مالی سال میں ترقیاتی بجٹ کے لیے بیالیس عرب روپے مختص کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے محمد اقبال میر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں اقبال بتائے کہ آج بجٹ پیش کیا جائے گا محمد اقبال آزاد جمہ کشمیر قانون سال اسمبلی میں آج نئے مالی سال کا بجٹ پیش ہونا ہے اور یہ اجلاس ہے یہ گیاروں بجٹ طلب کیا گیا تھا تاہال یہ اجلاس جو ہے حسن سابق تاخیر کا شکار ہے اور نئے مالی سال کے لیے دو خرب بتیس عرب روپے جو ہے وہ تجویز کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترقیاتی بجٹ کے لیے بیالیس عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے جبکہ غیر ترقیاتی بجٹ کے لیے ایک سو نوے روپے مختص کرنے کی تجویز ہے اس کے ساتھ سا گزشتہ مالی سال کی نسبت بجٹ میں انہتر ارو روپے جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور آزاد کشمیر کے مالی سال دوہزاد تئیس چوبیس کے بجٹ میں بڑی عید کی آمد ہے کوٹا کے مختلف علاقوں میں عید العزا سے قبل مویشی منڈیا سج کے قربانی کے جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے سے خریدار پریشان ہیں اس حوال سے مزید جانیں گے اپنے نمائند عبرار احمد سے یہاں بے کل عید العزا قریب آتا ہے کوٹا کی مویشی منڈیاں وہ سج گئی ہیں اور مویشی منڈیوں میں اس وقت جانوروں کی بڑی تعداد موجود اور ان کے خریدار بھی یہاں پر موجود ہیں میں اس وقت موجود ہوں مشرقی بائپاس پر جو کوٹا کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے شہری یہاں پر آ رہے ہیں خریدنے کے لیے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جانوروں کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر ایک بکروں کی قسم ہے جو جسامت میں خاص سے بڑے جو ہے وہ بکرے ہیں بلوشتان کا علاقہ ہے ڈاڑر یہاں سے یہ جانور لے کر آئے ہیں ان جانوروں کے جو ہے ایک بیوپار ہمارے ساتھ موجود ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں ان کے نسل کے بارے میں یہ بتائیں کون سی نسل ہے یہ سر کاموری نسل ہے یہ ڈاڑر سے آگے ہمارا علاقہ سنی ہے آگے سنی سے آگے پھر سورانہ سنی سے ہم نے لائے پانچ دانے لائے ہیں پانچ دانے لائے ہیں اس کا قیمت جو ہے ایک لاکھ پچاس ہے جیہاں ان کا کہنا ہے کہ جانور جو ہے وہ جسامت میں اچھے خاصے ہیں تقریبا ان کا کہنا ہے کہ ساٹھ سے ستر کلو تک ان کا وزن ہے اور ان کی قیمت جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے بتا رہے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ روپے سے ان کی قیمتیں شروع ہو رہی ہیں اور دنبے بھی اسی طرح وہ بھی شامل ہے کوئی چاہے کے لاوہ اگر دیگر اس علاقے بات کی جائے تو وہاں پہ مویشی منی ہے سج کے انجام پہ چھوٹے اور بڑے جاندر موجود اور شہری ان کو خریدنے کے لیے وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں محقبے موسمیات میں ملک کے اکثر علاقوں میں درجہ حرارت بھرنے کی پیش کوئی کی ہے آج سے چوبیس جون تک بلائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، بلائی خیبر پکتوں خواہ، گلکت بلتستان اور کشمیر میں درجہ حرارت بھرنے کا امکان ہے جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی درجہ حرارت معمول سے بھر جائے گا مزید تفصیلات فوزیہ علی سے ملک کے بیشتر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں شہر اقتدار میں بھی گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے درجہ حرارت چالیس ڈگری سنٹی گریٹ کو بھی کروس کر چکا ہے محقبے موسمیات کا یہی بتانا ہے کہ روہ ہفتے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا اسلام آباد، بالائی خبر پکتون خواہ، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت، بالائی اور وسطی پنجاب میں درجہ حرارت دن کا درجہ حرارت معمول سے چار سے چھے ڈگری سنٹی گریٹ زیادہ رہنے کا امکان ہے جبکہ اگر ملک کے دیگر حصوں کی بات کی جائے جس میں سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب شامل ہیں تو محقبے موسمیات کے مطابق دن کا درجہ حرارت دو سے چار ڈگری سنٹی گریٹ معمول سے زیادہ ہو سکتا ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ چوبیس جون تک گرمی کی لہر افتہ رہے گی اس طور پر احتیاطی تدابیر افتیار کرنے کا کہا جا رہا ہے کسان حضرات موسم کی مناسبت سے ہیں جو فصلوں کے پانی کا انتظام کریں عوام کو بھی یہی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ شدید گرمی کے اوقات میں جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر باہر نکلنا بہت ضروری ہے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں سر جو ہے وہ ڈھام کے رکھیں اور اپنے آپ کو اس گرمی کی جو شدید لہر ہے اس سے بچائیں جی موسیقی